اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم برزخ سیریز میں آج کا درس خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پچھلے دنوں بہت سارے ایسے سوالات بھیجے اور تشویشات کا اظہار کیا کہ ہم بہت گناہکار ہیں بہت خطاکار ہیں ہماری معافی ہوگی نہیں ہم نے توبہ استغفار تو کیا ہے پر تسلی اور سکون نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے توبہ استغفار تو کیا ہے پر رحمان کی رحمت کو آپ سمجھے نہیں ہے اس نے کہا ہے قرآن میں کہ میری رحمت سے ناومید نہ ہو آپ مانگ کر ناومید ہو رہے ہو اس نے کہا کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں سب کے سب سارے کے ساروں کو کیونکہ میں ہوں میں ہی ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو جب آپ اس رب رحمان کے حضور آ گئے ہیں تو کیا اپنی مرضی سے آئے ہو یا توفیق سے آئے ہو اس رب کہ اس رب نے آپ کو بخشنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے دی ورنہ آپ گناہوں میں پڑے تھے اور کبھی اور خیال ہی نہیں آیا تو جب توبہ کی توفیق دے ہی دی ہے تو پھر بلایا ہے اپنے در پہ معاف کرنے کے لیے اس لیے دیکھو اپنے گناہوں پہ نڈر نہیں ہو کبھی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نڈر ہو جاتے ہیں الحمدللہ وہ جو سوال کرتے ہیں وہ نڈر نہیں ہیں انہیں اپنے رب پر کانفیڈنس نہیں ہے اس سے مانگ تو رہے ہیں پر کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایمان کی کمی ہے جب آئے ہو اس کے در پر تو مطمئن ہو جاؤ اسی سے مانگتے رہو اور اتمنان رکھو دیکھو حضرت علی بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی لَوَا مِعْ أَنْوَارُ الْقُلُوبُ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں عسقالان وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی میں صحبت میں رہا دیکھو یہ صحبت اولیاء جو ہے نا یہ ہمیشہ سے رہی ہے اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے تو اس کو چھوڑ نامت کبھی یاد رکھنا میری بات یہ صحبتیں اور سنگتیں آج کل تو ہیں ہی نہیں مل جائے تو چھوڑ نامت کیونکہ آج کل یہ خزانہ ہے بری صحبتیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں تو کہنے لگے کہ وہ شیخ جو تھے ایک بزرگ جو تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ بہت خبرونے والے تھے بہت عبادت کرنے والے تھے کامل عدب والے تھے رات کو تحجد بھی پڑھتے تھے اور دن میں نیک کام بھی کرتے تھے میں ان کو دعاوں میں اکثر عبادت میں کوتاہی پر معذرت اور استغفار کرتے دیکھتا تھا یعنی اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ باری طالعہ عبادتیں میری ٹوٹی پھوٹی ہیں تو اپنے کرم سے قبول کر کوتاہیاں ہو جاتی ہم سے عبادتوں میں ہم عبادتوں کا حق کدر ادا کر سکتے ہیں مجھے تو بڑا تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی عبادتوں پر اتراتے ہیں اکھڑتے ہیں قلیل عبادتوں پر کوئی پانچ وقتہ نمازی ہو جائے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں اور یہ نفس کا وبال ہے جس کے وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ چار کتابیں پڑھ لے تو وہ دھونس جماتا ہے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک روز لکام پہاڑ ہے پہاڑ کا نام اس کے غار میں وہ داخل ہو گئے جب شام ہوئی تو میں نے پہاڑی لوگوں کو اور خانقاہوں میں رہنے والوں کو دیکھا کہ تیجی سے ان بزرگ کی طرف آ رہے ہیں اور ان کی دعا سے برکت حاصل کر رہے ہیں جب صبح ہوئی اور ان بزرگ نے جانے کی تیاری کی تو ان آنے والے حضرات میں سے ایک آدمی اٹھا اور عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عبادت میں تقصیر پر معذرت کیا کرو کہ باری تعالیٰ عبادت ہے میری چھوٹی ہے تھوڑی ہے حق تو ادا نہیں کر پاتا تو قبول کر لے تو دیکھو کہ اگر تمہاری یہ عرض اللہ کے حضور قبول ہو گئی نا اور مغفرت پر تُو فائز ہو گیا تو یاد رکھ پھر تجھے جنت کے اونچے اونچے مقام بھی ملیں گے اور جہاں تیری آجزوں اور امنگوں کو پورا بھی کیا جائے گا اس کے بعد وہ بزرگ رو پڑے ایک چیخ ماری اور اس جگہ سے چلتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ زیادہ دن پھر زندہ نہیں رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی بن یحیاء رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو کہنے لگے اے میرے دوست اللہ اس سے بہت اونچا ہے کہ کوئی گنہگار اس سے معافی مانگے اور اس کو نامراد کر دے اور اس کا عذر قبول نہ کرے بزردس جملہ ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سنیں کیا کہا انہوں نے کہ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند تر ہے بالا تر ہے اونچی ہے کہ کوئی گنہگار اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اس کو نامراد کر دے اور اس کا عذر قبول نہ کرے تو یاد رکھو آپ سب جو یہ تشویش کا اظہار کرتے ہو کہ معافی تو مانگتے ہیں پر سکون نہیں مل رہا کہ ہوئی کہ نہیں تو یاد رکھو وہی لے کی آیا ہے اپنے در پہ کیونکہ معاف کرنا چاہتا ہے معاف تو وہ ویسی کر دے لیکن معافی مانگنے سے ہمارے نفس کی تربیت ہوتی ہے نفس کی تربیت مقصود ہے یہ اندر کا غرور جو آجاتا ہے گناہ کر کر کہ اس کو توڑنا مقصود ہے تو فرماتے خواب میں کہ اللہ نے میرا عذر قبول کر لیا اور میرے گناہ معاف کر دیے اور اس لقام پہاڑ والوں کے حق میں میں نے اللہ سے سفارش کی کہ باردالہ ان کو بھی معاف کر دے تو میری سفارش بھی قبول ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو لا تقنطو بررحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امین نہ ہو نہ کریں تو بہرحال اس واقعے کو حضرت علی بن جحیہ اپنی کتاب لوامع انوار القلوب میں بھی بیان کرتے ہیں اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے بحر الدموع یعنی آسموں کا سمندر اس کا اردو میں ترجمہ ہے اس میں بھی پیج ون سکسٹی تری پر یہ واقعہ آتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے کچھ اشعار بھی آتے ہیں کہ کہ میرے جرم اور بدعملی کے لئے تیرے حسن عف کے سامنے میری جھوٹی تمنا کے سوا میرا کوئی گناہ بھی بڑا نہیں اگر تو بہت اونچے مقام پر ہے تو میرا گناہ بھی بڑا ہے لیکن تو میرے گناہ اور میری لغزشوں سے بہت اونچے اور بڑے مقام پر فائز ہے تو فأنت عظم من ذنبی ومن ذلی تو بالا اللہ تعالی سے مانگتے رہو وہی معاف کرنے والا ہے یاد رکھو وہی معاف کرنے والا ہے یہ بات اس میں پلے سے باندھو پھر جب استغفار کرنے بیٹھو اور کہو استغفر اللہ تو تڑپ اٹھو اندر سے صحیح مانو میں اس کو محسوس کرو استغفر اللہ اے میرے رب میں تیرے حضور حاضر ہوں مجھے معاف کردے میں بڑا گناہگار ہوں استغفر اللہ مین کل ذنب اے اللہ سارے کے سارے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور تیری ہی طرف پلٹ کراتا ہوں مجھے معاف کردے مجھے معاف کردے میرے رب مجھے معاف کردے اپنے رب کے آگے اپنی ارض رکھو تو سہی اس کے آگے اپنے دل کو کھولو تو سہی اس کے آگے گڑ گڑھا ہو تو سہی اس سے معافی تو مانگ کے دیکھو تم اسے معاف کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی ماؤ گے دیکھو نا معافی اور رحم یہ دو بڑے خوبصورت لفظ اللہ نے اپنے نام دو نام ہے نا وہ غفار ہے وہ غفور ہے وہ رحیم بھی ہے یہ نا صرف معاف کرتا ہے اپنی رحمت میں تمہیں دھاپ بھی لیتا ہے پھر جب معاف کر دیتا ہے نا پھر جنتوں کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہو نہ اسے معافی مانگتے رہنا اور اس کی کبریائی اس کی حمد اس کی بزرگی بیان کرتے رہنا بس یہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں بہت گناہ کار آدمی درتا ہوں آپ لوگ بہت عزت دیتے ہو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ باری ظالم میں اس کے قابل نہیں ہوں پر انہیں کیسے بتاؤں یہ تو بریج کو ایک بریج ہوتا ہے کہیں جوڑ دیتا ہے اس کے پاس آکے کھڑے ہو گئے ہیں انہیں اس بریج کو کراس کر کے اصل منزل کی طرف جانا ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ